اور عزت جیو حاج کے موقع پہ میکات کا آتا ہے سامنے کہ عزت ہم دیکھتے ہیں کہ میکات سے پہلے حاجی اپنا احرام وغیرہ پہنتے ہیں بھلے وہ ہوائی جہاز میں ہو یا دوسرے ہوائی اڈوں پر ہو تو ان میں ان کو ایک طرح کی توڑی سی مشکل پیش سی آتی ہے تو عزت اس میں کیا حکمت ہے کہ میکات کا پوائنٹس متعین کر دیئے حالانکہ انسانیہ کے لیے کہتی ہے کہ سب حرم پہنچ جاتے یعنی مکہ پہنچ جاتے پھر وہاں پہ اچھا اپنا غسل لیتے آرام سے کپڑے پہنتے احرام پہنتے اور پھر حج بیت اللہ کے لیے شروع کر دیتے اپنا سفر تو عزت اس میں کیا حکمت ہے میکاتوں کے متعین اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے نہیں یہ اصل میں میکات اس نے تو متعین کیا اسے تو متعین کیا اور عقل انسانی یہی کہتی ہے کہ پہلے سے میکات متعین ہونے چاہیے جیسے انسان اپنے گھر میں جب جاتا ہے گھر میں داخل ہوتا ہے تو باہر انسان باہر کا ایریا کور کر کے اب آپ اپنی بانڈری کے اندر انٹر ہوا آپ کی کیفیات چینج ہے پھر آپ اندر کے دروازہ کھول آپ اندر گئے آپ کا انداز زندگی چینج ہے پھر آپ اور آگے چلے گئے اپنے ڈینگ روم میں اپنے بیڈ روم میں تو ہر جگہ جانے کی انسان کی کیفیات اور انسان کے تخیوہ بدلتے جاتے ہیں اس کی جیسے گھروں میں آپ نے ایک بانڈری متعین کی ہے اب اس کے بعد آپ نے جوتے اتار دی ہے فلاں جوتے اتار دی ہے اب بغیر جوتے کے آگے جانا ہے تو جیسے گھروں کے اندر اس طرح دنیا کے اندر مسجد میں بھی مسجد باہر جوتے پہن کے آ رہے ہیں پھر ایک واکنگ جی ایک ایریا وقت تیہ کیا پھر اب یہاں جوتے اتار دیجئے اب ننگے پر آگے جائیے پھر یہ وضوخہ نا تو دنیا کے اندر بانڈریز متعین ہیں اس کے وجہ کیا اس کے وجہ ہے کہ انسان کے تخیولات اور تصورات چینج کرنا مخصود ہوتا ہے کہ اب یہ آگے جو منزل عدب کی آگئی اب اور آگے اب اور عدب کی آگئی اور زیادہ تعظیم کے منزل آگئی ہے تو جیسے دنیا میں ایسی وہاں پر کر دیا کہ اب اصل منزل جو ہے بہت آگے ہے بہت اللہ تو بہت آگے ہے لیکن اب یہاں سے آپ اپنے آپ کو چینج کرنا شروع کر دیں اب یہ آہستہ آہستہ اس کے تخیولات بدل نہیں اب میکات میں جب احرام بانتا ہے جوتے اتارتا ہے اپنے تا جو پگڑیاں اتار دیتا ہے تو اس کے دل میں اس کا تصوران شروع ہو جاتا ہے کوئی باعظمت چیز سامنے آنے والی ہے وہ تو کیفیاتی چینج ہو جاتی ہے اب جیسے آگے 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 آرہا ہے اب حرم بہت بڑا ہے اس میں اندر کیفی چینج ہوئی پھر اور آگے آگے بلکل بیت اللہ کا حرام آگیا وہاں ہوا پھر اندر داخل ہوا پھر داخل جب نگاہ پڑی تو اس وقت تک یہ سارے سٹیپ بے سٹیپ مرائل تیہ کرا کے انسان کو بلکل دنیا میں خدا گویا کے دکھا دیا سبحان اللہ تب ہی بیت اللہ کو دیکھتے ہی اللہ نے کہا کہ تم نے بیت اللہ کو دیکھا گویا کہ تم نے اللہ کو دیکھ لیا مانگ لو جو مانگنا ہے سبحان اللہ بیت اللہ کو دیکھنا ہے ایسا گویا کہ اللہ کو دیکھ لیا اور جب اللہ کو دیکھا تو پھر جب سخید آتا نظر آجا تو فقیر تو جولی پھلاتے ہیں جی بالکل پھر اس کی سخید دیکھے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو اب مانگنے کا ٹائم ہے تم نے بیت اللہ کو دیکھا حقیقت میں اللہ کو دیکھا ہے ہاتھ اٹھا دو اب جب ہاتھ اٹھاؤ گے تو حدیث پر بھی یہ ہاتھ خالی نہیں لوٹے گئے تمہیں دعا قبول ہی قبول ہے اس سے لکھا کہ جب پہلی نظر بیت اللہ پر پڑے تو ایسی دعا کرو جو ہمیشہ کام آ جائے ہر بند اپنے ذوق سے دعا مانگتا ہے امام اعظم ابو عنیفر احمد اللہ نے دعا مانگی اے اللہ مجھے مصحاب الدعوات بنا دے یعنی جب بھی میں تجھ سے مانگا کروں تو قبول کرنا یعنی پکا انہیں ایگریمنٹ کر لیا انہیں یہ مانگا حاجی امزاد اللہ مہاجر مکیر احمد اللہ نے جب نگاہ پڑی تو اے اللہ میں آپ سے آپ ہی کو مانگتا ہوں سبحان اللہ آپ ہی مجھے مل جائے یہ مانگا اور اللہ ان کو ایسے ملے کوئی شیخ العرب علاجم بن گئے تو یہ چیز ہے تو اس لیے یہ سارے رکھی جاتے ہیں میخات اور یہ چیزیں تاکہ انسان وہ سٹیپ بے سٹیپ بے اشتہ اشتہ اصل منزل تک پہنچنے تک وہ خدا کی محبت منمک ہو کر گر جائے ماشاءاللہ بلکل اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تو قبر شریف بھی وہیں پہ جنت المولا میں اللہ کے بلکل نیبر حق میں اللہ نے کیسا قبول کیا اللہ اکبر